دیکھیں انجیر کا پودا اس کو میں نے بڑے گملے میں شفٹ کیا تھا تو اس کے نئے چاول بناتے ہیں اس میں وائٹ کلر کا جو ہوتا ہے مربع یہ وہ والا ہے گروہ ہونا ہلدی شروع ہو چکی ہے اورگن ملیا ہے دو کلر کے اس کے فلاور ساتھ ہیں آپ کو ویریگیٹڈ پتے بھی نظر کٹنگ لگانے کا سیزن بھی ہے آپ کٹنگ بھی لگا زبر دس ماشاءاللہ ہلدی گروہ ہو گئی ہے اور فلاورنگ بھی بہت زبر پاؤنڈنگ کافی ہوئی ہے تو وہ یہ ساری ہٹا کر میں الگ کرتی ہوں سیٹ پکنے شروع ہو گئے ہیں اور میں نے ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دی اس کو ہم سیٹ کر کے اوپر مٹی ڈال کر کرنی ہے کہ بارشوں کے سیزن میں ہم نے اپنے پودوں کے اندر پانی کو رکھنے نہیں دینا بھوڑ تو شیڈ میں رکھیں دو سے تین دن تک اسلام علیکم ہاں میں نے سوچا کہ آپ کو میں اپنے گارڈن کا آورویو دے دوں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں میں جو پلانٹس لائی تھی وہ سیٹ ہو چکے ہیں یہ بوگن ویلیا ہے دو کلر کے اس کے فلاور ساتھ ہیں آپ کو ویریگیٹڈ پتے بھی نظر آ رہے ہوں گے پنک اور وائٹ کلر کا فلاور آتا ہے یہاں پہ ایک پیارا سا موتیار ڈبل پیٹل والا کھلا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ یہ پنک کلر کا گلاب یہاں پہ فرانسیسیا شاید اس کا نام ہے اس پہ پرپل پھر ہلکے پرپل ہوتے ہیں اور پھر وائٹ ہو جاتے ہیں فلاورز یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ میرے پاس ایک مروہ تھی وہ چھوٹے فلاورز والی ہے اور یہ ماشاءاللہ سے بڑے فلاورز والی ہے اور اس پہ بھی کافی زیادہ فلاورز کھلے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک ییلو کلر کا جو ہے گلاب یہ کھلا ہے یہ تقریبا میں سارے نئے پودل آئی ہوں اور ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نئے پودل آنے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ بادام اور اخروڑ بھی کافی اچھے سے گروہ ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہے کتہ زبردست ماشاءاللہ اس کی فلاورنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو سیپریس وائن ہے چالی کی طرح ہوتی ابھی تک اس طرح فلاورنگ شروع نہیں ہوئی لیکن یہ جو ہے بہت زبردست ہی اس کی گروہ بہت زبردست چلیئے دیکھیں کہاں تک اس کی تینیا جو ہیں بارشوں کا موسم ہے اور بارشوں میں ویسے ہی جو پودے ہیں وہ پھلتے پھولتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی اچھی دو ہی اس کی میرے پاس جو سیٹ سے وہ گروہ ہوئے تھے باقی مر گئے لیکن دو ہی رہ گئے اور یہاں پر بھی ایک جاری اور کافی اچھی سی گروہ اور یہ دیکھیں ڈبل ہی بسکس کا ماشاءاللہ کافی اچھی اس کی گروہ چلی ہے کٹنگ لگانے کا سیزن بھی ہے آپ کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں میں بھی کوشش کروں گی کہ ان کی کٹنگ لگاؤں یہاں پر رات یہ چمبیلی میں لے کر آئی تھی اور ایک یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی اچھا ہراب ہراب گرین گرین لگ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ جو ہے یہ چھوٹے پتوں والی مروہ ہے اور جو پہ میں نے آپ کو فلاور سکھا ہے وہ بڑے پتوں والی مروہ ہے یہاں پہ رات کی رانی کی بہت اچھی فلاورنگ اور یہاں پہ یہ ایک جنگل کی ہی اب لک لگنے لگ گئی ہے یہاں پہ کولیس کا ایک کلر میرے پاس ہے ماشاءاللہ سے یہاں پہ اس طفح میں ایلو کیریہ بھی لے کر آئی ہوں کڑی پتہ کے سیٹ پکنے شروع ہو گئے ہیں اور میں نے ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا کچھ دوستوں نے کہا ہوا تھا کہ ان کو چاہیے تو ان کو انشاءاللہ بھیجباؤں گے یہاں پہ یہ کرونڈا یہ فلاور والا کرونڈا ہے اور اس کے ساتھ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں فروٹ والا کرونڈا لے کے آئیں یہ دیکھیں یہ جو ہے فروٹ والا کرونڈا ہے اور اس کا یہ جو ہے مربع میں یا جو ہم میٹھے چاول بناتے ہیں اس میں وائٹ کلر کا جو ہوتا ہے مربع یہ وہ والا ہے ایک اس پہ لگا ہے اور بھی لگیں گے اچھی سی گروہت ہوگی میں نے جب نرسری سے لائی تھی تو ان کو کچھ پودوں کو میں نے بڑے گملوں میں مطلب نیچے مٹی ڈال کے انہوں نے یہ کیا وہ تھا کہ یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں یہاں اس طرح تھیلیاں بس گملے میں رکھی ہوئی تھی اور اسی طرح تھا نیچے بہت نیچے مٹی تھی تو میں نے وہ نکال کے نیچے مٹی ڈال کے اور اوپر اس پودے کو رکھ دیا اسی طرح یہ بھی ایک ہی اس جو ہے خوبانی کا میں نے شفٹ کیا ہے یہاں پہ لیمن کا تو نرسری سے لانے کے بعد پودے ہمیں دو سے تین دن شیڈ میں رکھنے چاہیے اس کے بعد ان کو گملوں میں شفٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کے آب و ہوا کے مطابق سیٹ ہو جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گلدو پہر کتا زبردست ماشاءاللہ ہیلوی گروہت ہو گئی ہے اور فلاورنگ بھی بہت زبردست ہو رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ والی بوٹل بنانا بتائی تھی ماشاءاللہ سے کافی بھر چکی ہے فلاورنگ بھی ہوتی رہتی یہاں اوپر دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ میں نے پہلے بوٹل بنائی تھی تو کافی اچھا اس کا اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیسی موس روز ہے اور یہاں پہ یہ اور یہ دیکھیں انجیر کا پودا اس کو میں نے بڑے گملے میں شفٹ کیا تھا تو اس کے نئے لیوز بھی نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے فروٹ کا سائز بھی بڑھانا شروع ہو چکا ہے اب بھی میں آپ کو ایک اور چیز دکھانے والی ہوں سردیوں میں میں نے لاکر حلدی ڈرائی کی تھی اور اس میں سے ایک سے دو جو اس کی جڑے ہیں یعنی جو اس کے دو چھوٹے چھوٹے پارٹ تھے وہ رکھ لئے تھے تو ان کو میں نے مٹی میں دبا دیا تو وہ بھی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہاں پر گروہ ہونا حلدی شروع ہو چکی ہے اور یہ موسم ہے حلدی گروہ کرنے کا آپ بھی گروہ کر سکتے ہیں بارشوں کا سیزن ہے اور اس بارش میں ہمیں کسی بھی فرٹیلائزر کی پودوں کو ضرورت نہیں ہوتی دینے کی تو بارش ہی ان کے لئے بیسٹ فرٹیلائزر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بارشیں ہوتی ہیں اس کے بعد پودوں کی گروہ بہت زبردست ہوتی ہے پھلتے پھولتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے پودوں کو کچھ بھی دینے کی بس یہ اتیاد کرنی ہے کہ بارشوں کے سیزن میں ہمیں اپنے پودوں کے اندر پانی کو رکنے نہیں دینا بہت زیادہ پانی بھرا ہوگا پانی سے فنگس لگ جاتا ہے اور جو ایک چیز اور ہے وہ یہ ہے کہ پریسٹی سائیڈ جو ہے سپری وہ لازمی کرنا ہے پریسٹی سائیڈ سپری کیا کرنا ہے آپ ایلو ویرا کا جو ہے وہ جل نکال کر پانی میں مکس کر کے اپنے پودوں کو دے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ میرچ یا واش لکوٹ جو ہے وہ بھی پانی میں مکس کر کے اپنے پودوں کو دے سکتے ہیں نرسلی سے پودے لانے کے بعد کیا کرنا چاہیے ان کو پہلے تو شیڈ میں رکھیں دو سے تین دن تک وہ سٹریس میں ہوتے ہیں اور آپ کے آبو ہوا کے مطابق سیٹ ہو جائیں بارشوں کا سیزن ہے تو اس سیزن میں ویسے پودے گوھو جاتا ہے لیکن کچھ سٹریس میں جا کر مر بھی سکتے ہیں تو یہ چیزیں تیار کریں اور دوسری لازمی یہ کریں کہ ان کو فوراں سے جو ہے وہ نئی گملوں میں نئی مٹی میں شیفٹ نہ کریں بلکہ کچھ دن اپنے پودوں کو سیٹ ہونے دیں اس کے بعد آپ ان کو گملوں میں سیٹ کریں میں نے گملوں کو کس طرح سیٹ کیا بھی بتاتی ہوں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ ان میں جو ہیں وہ بہت زیادہ نیچے مٹی ہے بلکل نیچے ہی انڈ پر رکھ کر پودوں کو لگایا گیا ہے یہ دیکھیں یہ فالسے کا پودا ہے تو یہ بھی ایسے ہی انہوں نے تھیلیاں بیچ میں رکھ کے تو لگایا گیا ہے بہت زیادہ نیچے پودے کو لگایا گیا ہے اور یہ جو مٹی ہے یہ مٹی میں نے خود تیار کی ہوئے تو یہ مٹی مکس کر کے نیچے یہ مٹی رکھ کے اوپر پودوں کو رکھ کر لگاؤں گی نیچے سے دیکھیں روٹ جو ہیں وہ نکلی ہوئی ہیں مٹی پہ گملے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور نیچے سے روٹس نکل کر اپنا جو ہے مٹی سے وہ نیوٹریشن لیتی رہتی ہیں گملے کو میں نے الٹا پٹک کر جو ہے وہ باہر نکال لیا گملے کی نیچے ہم خکری رکھیں گے چھوٹی سی تاکہ جو ہے وہ ایکسٹرا پانی نکل جائے مٹی نہ نکلے اور جو میں نے خود مٹی تیار کی ہوئے وہ والی میں نیچے پہلے ڈار رہی ہوں اس کے بعد جو جس طرح پودا ہے اسی کو اوپر ہم رکھ دیں گے سائیڈوں کی مٹی الگ کر چکی ہوں اس میں دو پودے لگائے گئے اور تھیلیاں کے ساتھ ہی اندر رکھ کر تو تھوڑی سی مٹی ڈال دی گئی ہے روٹ باؤنڈنگ کافی ہوئی ہے تو وہ یہ ساری ہٹا کر میں الگ کرتی ہوں تو دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ ایک پودا یہ ہے اور ایک پودا یہ ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ساری تھیلی ہے تھیلی کے بعد مٹی ہے اور اس تھیلی کا جو شاپر ہے وہ بھی اتار دیں گے اب ہم ان کو گملے میں لگاتے ہیں اور یہ باری نیچے سے مٹی الگ کر لیتے ہیں تاکہ نئی مٹی میں روٹ جلدی سے گروہ ہو جائیں گملے میں میں نیچے مٹی ڈال چکی ہوں اور اس کی اوپر ہم یہ دونوں پلانٹ رکھیں گے ویسے تو آپ الگ بھی لگا سکتے ہیں لیکن فیلحال میرے پاس گملہ نہیں ہے تو ایک میں ہی دو لگوں گے دوسرا تھوڑا سا ٹوٹ بھی گیا لیکن اس کو میں شاپر باندھ کے ساتھ جوڑ دوں گی تو وہ انشاءاللہ جوڑ جائے گا اس کو ہم سیٹ کر کے اوپر مٹی ڈال کر پانی ڈال دیں گے اور اس کو شیڈ میں ایک سے دو دن کے لیے رکھ دیں گے تھوڑی سی طرح نئی مٹی میں ہم روٹس کو دبائیں گے تاکہ وہ اچھی طرح نئی مٹی میں سیٹ ہو جائیں آپ بھی جب نئے پودے لائیں تو ان کو اسی طرح نئی مٹی میں جب شیفٹ کریں دو تین دن کے بعد یا ایک ہفتے کے بعد تو ان کو شیڈ میں رکھیں تاکہ آپ کے پودے مرے نہیں پودے بھی بلکل بچوں کی طرح ہوتے ہیں اور ان کی بہت کیر کرنی پڑتی ہے اسی طرح میں باقی پودوں کے ساتھ بھی کروں گی ان کی سائیڈوں کی مٹی اتار کر نیچے اپنی تیار کی گئی مٹی ڈال کر اور اوپر جو ہے وہ پودوں کو رکھ دوں گی اس میں میں کوئی بھی فرٹیلائزر یوز نہیں کر رہی جب نئے پودوں گملوں میں شیفٹ کرتے ہیں تو فرٹیلائزر نہیں دیتے جب تک پودا اپنی نئی جگہ سیٹ نہ ہو جائے تو آپ بھی بتائیے گا آپ کو میرے گارڈن کے اپ ڈیٹ کیسی لگی میرے نئے پلانٹ کیسے لگے ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا بلکل مت بھولیے گا اگر گارڈنگ سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوسٹن ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں